اپیسوڈ کی سٹارٹ میں کاسا چون کو بونس کے طور پر کچھ اماؤنٹ دیتا ہے جب چون منع کرتی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ رکھ لو کیا تمہیں پرون کا ہوسپیٹل بل پہ نہیں کرنا ایکشلی میں نے پرون کے روم سے رسید دیکھ لیتی یہ سنکا چون اسے حق کر لیتی ہے اور یہ سن پرم بھی دیکھ لیتی ہے اس لیے چون سے کہتی ہے کہ تم جان بوچ کر اچھی بنتی ہو تاکہ تم شورٹ کٹ سے آگے جا سکو یہ چون کو کریکٹر لیس بھی بولتی ہے اس پر نانگ غصے میں آ جاتی ہے اور یہ دونے ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتی ہیں اسی بیچ چون گر جاتی ہے جس سے یوت آ کر اٹھاتا ہے اور ان دونوں کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے نانگ سوری کرتی ہے لیکن جب یہ نہیں مانتا تو چون ان کی سفارش کرتی ہے جس پر یوت مان جاتا ہے اور لڑائی کے دوراں چون کی سکرٹ پھٹ گئی تھی اس لیے یوت اس کے لیے ایک پریٹی سا ڈریس نکالتا ہے جسے پہن کر یہ فنکشن میں آتی ہے اور پھر کاسا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے چون کہتی ہے کہ مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں ایک ورکر ہوں کوئی گیس تھوڑی ہوں پھر بھی یہ یوت کو تھانکس بول دیتی ہے اب میں آ کر یوت سے کہتی ہے کہ تم نے میرا ڈریس اسے کیوں دیا یوت ساری بات بتاتا ہے پھر بھی میں نہیں سمجھتی اور ناراض ہو کر چلی جاتی ہے کاسا یوت سے پوچھتا ہے کہ کیا پروبلم ہے تو یوت اسے بتاتا ہے کہ پتا نہیں میں کو کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی تو کاسا اسے مہنا کر فنکشن میں نانے کا بولتا ہے جس پر یوت انکار کر دیتا ہے دوسری طرف میں ان دونوں لڑکیوں کو ساری بات بتاتی ہے اور خود فنکشن چھوڑ کر جانے کا کہتی ہے تو یہ دونوں کہتی ہیں کہ تم سب ہم پر چھوڑ دو اب یہ پارٹی میں آکا چون کو گرا دیتی ہیں اور پھر اسے بہت زیادہ ٹورچر کرنے لگتی ہیں تب ہی نانگ آ جاتی ہے اور چون سے پوچھتی ہے کہ تم خود گری تھی یا انہوں نے تمہیں گرایا تھا چون تو کچھ نہیں بولتی لیکن یہ دونوں بہت غلط غلط بولنے لگ جاتی ہیں جس پر نانگ کو گصہ آ جاتا ہے لیکن چون کہتی ہے کہ غلطی میری تھی تو پرم کہتی ہے کہ پھر تم ریزائن کرنے کو تیار ہو یا نہیں تب ہی داس آکر کہتا ہے کہ غلطی ان لوگوں کی ہے میرے موبائل میں سب ریکارڈ ہے اگر کہتی ہو تو پارٹی میں موجود سب لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اب یہ ریسٹ روم میں کھڑی رو رہی ہوتی ہے اور نانگ آ کر اسے ایک دوسرا ڈیس دیتی ہے دوسری طرف یوت میں اسے کہتا ہے کہ اپنی فرنڈز سے بولو کہ وہ چون سے معافی مانگے کہ تب ہی یہاں چون آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ساری غلطی میری تھی یوت کو اس کے ہاتھ پر چوٹ نظر آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ہوسپیٹل لے چلتا ہوں تب ہی کاسا آ کر چون کو اپنے پاس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو یوت کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا تو کاسا کہتا ہے کہ یہ میری گرل فرنڈ ہے یوت کہتا ہے کہ میں کیسے یقین کر لوں تو کاسا اسے کس کر لیتا ہے جسے دیکھ کر یوت حیران ہو جاتا ہے اور پھر یہ دونوں چلے جاتے ہیں باہر آ کر یہی سے مارنے لگ جاتی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ اتنا پریشان ہونے والی کونسی بات ہے یہ کونسا فرسٹ کس تھی اس پر یہ ہیلمٹ لے آتی ہے اور پھر فلارپورٹ لا کر مارنے لگتی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ میرا یہ کرنا ضروری تھا تاکہ یوت تم سے دور رہے اور پھر اسے پکڑ کر اپنے پاس لے آتا ہے اور اس کے ماؤنڈ پر اپنا رومال رکھ دیتا ہے اب گھر پر چون جب پرنڈ کو سلا دیتی ہے تو اسے کاسا کی باتیں یاد آتی ہیں جس پر یہ سمائل کرتی ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہونے تک کاسا نے اسے اس کی گرل فرنڈ بننے کی ایکٹنگ کرنے کا بھی بولا تھا اگلے دن جب فائٹ والی بات موم کو بتا چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ابھی میں جا کر یہ بات چانب کو بتاتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ شادی کی ذمہ داری کاسا کے پاس کیسے رہتی ہے پھر یہ بات جاتے جاتے مومو رائی کو بھی بتا دیتی ہے جس پر ان دونوں کی بہت لڑائی ہوتی ہے اور موبائل جا کر ایک باؤل میں گر جاتا ہے جس پر اڑائی تو ہسنے لگ جاتی ہے اور کوب رونے لگ جاتی ہے دوسری طرف کاسا یوتر می کی شادی ہونے تک چون کو گرل فرنڈ بنانے کے لیے اسے مان لیک کا چیک دیتا ہے اور رومنٹک ہونے لگتا ہے کہ نانگا جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہے اب چون آ کر می کو اس کی ڈریس واپس کرتی ہے تو میں کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری اتاری ہوئے ڈریس پہنوں گی تو چون کہتی ہے کہ پھر بھی میں اسے نہیں رکھ سکتی اس پر میں ڈریس لے کر ڈسٹ وین میں پھینک دیتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے تو دھکا لگنے سے چون کاسا پر جا گرتی ہے اب کاسا اس سے اس کی پروبلم پوچھتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میری ویڈنگ انچارچ کو چینج کرو ورنہ میں اورگینائزر کمپنی چینج کرلوں گی اس پر چون فوراں سے خوددار بنتے ہوئے مان جاتی ہے لیکن تب ہی ڈیڈ آ جاتے ہیں اور می کو ڈانٹ دیتے ہیں پھر یہ کاسا سے کہتی ہے کہ می کے ساتھ میں نے سب کلیر کر دیا ہے اس لئے اب تم سارا کام اچھے سے کرنا کیونکہ یہ می اور یوت کی صرف شادی ہی نہیں بلکہ ان کی اور ہماری کمپنی کے فیوچر کا بھی سوال ہے اب سارے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے چون کاسا کا ایگریمنٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے اور کاسا اسے اپنے ساتھ سیلفی لینے کو بولتا ہے تاکہ وہ پوسٹ کر کے یوت کو دکھا سکے اب ان کو ایسا کرتے ہیں یہ تینوں دیکھ لیتے ہیں لیکن ڈر کر بھاگ جاتے ہیں آگ گھر پر چون اپنے ڈیڈ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے کہ پرون گرانپا کو بتاتا ہے کہ کل اس کا سپورٹ کمپیٹیشن ہے اور انکل کاسا بھی وہاں اس کے ساتھ جائیں گے ڈیڈ چون سے کہتے ہیں کہ یہ کہ تمہارے پوسٹ کے ساتھ اتنا کلوز ہو رہا ہے ویسے وہ لڑکا اچھا ہے شاید یہ چیز پرون نے بھی فیل کی ہے اب رین کافی سارے بیکس لیے گھر آ جاتی ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور تم روز رات کو لیٹ کیوں آتی ہو اس پر رین کام زیادہ ہونے کا بہانہ لگا دیتی ہے اور ڈیڈ سے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے بھی شرٹ لائی ہوں اس میں آپ بہت اچھے دکھیں گے لیکن چون کو شک ہو جاتا ہے اور یہ رین کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ تم نے ابھی تو کام سٹارٹ کیا ہے پھر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے لیکن رین اسے کوئی جواب صحیح سے نہیں دیتی اور بیک گرنے سے چون کو اس کے پاس پلز بھی دکھ جاتی ہیں اگلے دن پرون اپنے کلاس پیل اس کو بتاتا ہے کہ آج میرے ڈیڈ بھی آئیں گے لیکن یہ بچے یقین نہیں کرتے اس لیے چون سے پوچھتا ہے کہ انکل ابھی تک آئے کیوں نہیں تو چون کہتی ہے کہ ان کو ایک کام آ گیا ہے کیا پتہ وہ نہ آ پائیں تب ہی دوسرے بچے کو اس کے ڈیڈ کے ساتھ دیکھ کر پرون بہت سیڈ ہو جاتا ہے چون کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کمپیٹیشن کروں گی یہ بات سن کر یہ لوگ پرون کو ٹیز کرنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی کاسا آ جاتا ہے اور پرون کے فیس پر سمائل بھی پرون ڈیڈ بول کر اسے حق کر لیتا ہے اور پھر کاسا شرٹ چینج کرنے لگتا ہے تو اس کی بوڈی دیکھ کر لیڈی بہت حیران ہو جاتی ہے اور چون بھی شائع ہو جاتی ہے اب یہ لوگ تو جیت جاتی ہیں لیکن ان کی حالت ضرور پتلی ہو جاتی ہے اب چون اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں تو بچے پسند نہیں ہے پھر تم پرون کے لیے یہاں کیوں آئے تھے تو کاسا کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ڈیڈ کبھی میرے سکول نہیں آیا کرتے تھے وہ صرف کام ہی کرتے رہتے تھے اس لیے میں پرون کو یہ فیل نہیں کروانا چاہتا تھا اب گھر آکر چون اسے پھر سے تھینکس بولتی ہے اور پرون بھی آ جاتا ہے پھر پرون کی سپیششپ دیکھ کر کاسا بولتا ہے کہ مجھے بھی بچپن میں یہ بہت پسند ہوا کرتی تھی یہ کچھ اور باتیں بتاتا ہے تو پرون کہتا ہے کہ واہ آپ تو میرے جیسے ہو پھر جاتے وقت چون کو پاسٹ یاد آتا ہے اور یہ اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ جھے سال پہلے یہ اتنا ہی بولتی ہے کہ کاسا کو میکی کول آ جاتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ پلیز مجھے بچالو اور اسی کے ساتھ اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھانکس پور ووچنگ